روزکار آپ کے ساتھ مراجیف شمار بلٹنگ کے شروعات کر لیتے ہیں دلی ہنسا سے جڑی بڑی خبر کے ساتھ دلی ہنسا میں ملتکو کا آقڑا بڑھا ہے ہنسا میں اب تک نو لوگوں کی موت کی خبر ہے ایک ہیٹ کونسٹیبل غتن لال کی بھی زوران موت ہو گئی خجوری خاص علاقے میں آری ایف ریپیڈ ایکشن فورس کو تینات کر دیا گیا ہے بڑی خبر دلی ہنسا سے جڑی ہوئی اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق نو لوگوں کی اس حنسا میں موت ہو چکی ہے دس تصویریں آپ کو ٹیز سکین پر اس وقت ہم دکھا رہے ہیں زافراباد، موچپور، گھونڈا، سیلمپور، بابرپور، بھجنپورا، چانباگ، خجوری، یمنا بیہار اور بھجنپورا اور یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر سی اے ویرودی اور سی اے سمرتھک آپس میں بھیڑ گئے اور اس کے بعد ان جگہوں کا یہ حال ہو گیا ابھی فلال دلی میں ہنسا کو لے کر کیا ہیں تازہ حالات ڈاؤن زیرو پر جائز علی عمر سمدتا نریش بے سوانی نے دنگے میں تباہی کے بعد کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ہم اس والے پیڈرول بمپر ہیں جس کی تصویریں ہم سب نے دیکھی جس کو آگ کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھا اور بھجنپورا کا یہ وہی پیڈرول بمپ ہے شروعات سے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے جیسے ہی آپ پیڈرول بمپ کی طرف آگے بڑھیں گے آپ کو یہ ایک جو ٹارٹا چار سو ساتھ اسے کہہ لیجئے چھوٹا سا ٹرک ہے اور یہ آپ کو آگ کے حوالے ہوا نظر آئے گا تباہ ہوا نظر آئے گا اس کے بعد آپ آگے دیکھئے ادھر گاریاں کھڑی ہوئی ہیں آپ کو آگے لیے چلتے ہیں ہم تصویریں دکھانے کے لیے اور کس طریقے سے یہاں پر یہ جو حالات ہیں وہ پیدا ہوئے اور حالات کے بعد جب دنگائی اتنے زیادہ اگر ہو گیا کہ انہوں نے آس پاس موجود تمام گاریوں کو آگ کے حوالے کیا ساتھی ساتھ بھجنپورا کا یہ پیڈرول بمپ ہے یہاں پر آگ لگائی اور اس کے علاوہ جو یہ پوری گلی ہے یہ گلی کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ کو پہلے ہم پیڈرول بمپ میں کیا کچھ ہوا تھا یہاں پر کس طریقے سے دنگائیوں نے تانب کیا تھا کچھ جگہوں پر آپ یہ آس ہو گیا اس کے شیل کھالی شیل جو ہے استعمال کی ہوئے شیل یہ پڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پتھر یہاں پر پڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جو کی جل چکی ہیں الٹی پلٹی پڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھئے اور ایک کے بعد ایک کدنی گاڑیاں یہاں پر دھون دھون کر جل رہی تھی تباہی کا کیا منظر رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینجی کی دو مشینیں ہیں آگ کی چھپیڑ میں یہ نہیں آئی غنیمت کی بات ہے کیونکہ یہاں پر اگر آگ لگ جاتی تو آپ یقین مانیے ایک بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی آس پاس کے پورے علاقے میں جو تصویریں ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی اور زیادہ تباہی ہو سکتی تھی اور یہ پیٹرول بم جو ہے پیٹرول بم کے اندر بھلے ہی انہوں نے آگ لگا دی لیکن جو مین لائن ہوتی ہے جہاں پر پیٹرول لیچے سٹور ہوتا ہے وہاں پر غنیمت کی بات ہے کہ آگ نہیں پہنچ پائی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکلی ایسا کیا گیا ہوگا جس سے کی اس پوری سیچویشن کو کابو کیا جا سکے تمام گاڑیاں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا آفیس جو پیٹرول بم کے اندر آفیس ہوتا ہے یہ آفیس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آفیس کا فرنیچر کس طریقے سے آگ کے حوالے ہوا کس طریقے سے یہاں پر تباہی ہوئی کس طریقے سے حالات یہاں پر بے کابو ہوا ہوں گے یہ تمام تصویریں دیکھ کر کے آپ کو کچھ کچھ اندازہ ہو جائے گا اندازہ کیوں آپ نے تصویریں تو آگ لگتے ہوئے دیکھی ہی تھی اور اس کے بعد آپ کی تصویریں دیکھئے تو حالات کیا رہے ہوں گے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ مشینے ہیں وہ مشینے جس سے کی پیٹرول فل کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ آگ کے حوالے ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تمام جو گاڑیاں ہیں تمام جو چیزیں ہاں پر ہیں آگ کے پوری طرح سے حوالے ہیں یہ دیکھئے یہ بیٹری لکشہ ہے اس کو بھی آگ کے حوالے کیا گیا یہ گاڑی آپ نے دیکھی اس کے علاوہ یہ گاڑی دیکھئے اور موٹر سائیکلوں کی دوپئیہ وانوں کی تو اگر گنتی نہیں ہے اگر گننے کی کوشش کرتے تو یہاں سے گننے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیکھئے یہ ایک سکوٹی ہے ایک یہ دو یہ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ بائکس آپ کے حوالے یہاں پر کی گئے اس جگہ پر ایک چھوٹی سی جگہ پر اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو یہ تصویر دکھائیں تو یہاں پر اور بھی بائکیں ہیں یہ دیکھئے ایک ایک دو تین چار چار بائکس یہاں ہیں پیچھے کئی بائکس ہم نے بھی کاؤنٹ کی تھی اس کے علاوہ یہاں پر ایک بیٹری لکشہ اور آگے گاڑی ایک اور اسی طریقے سے جتنے بھی وہاں آپ کو دیکھیں گے آپ کو کی یہاں پر صرف اکیلے علاقے میں ہی بہت زیادہ تباہی مچی ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اس گلی کی طرف جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی بات کر رہے تھے کافی زیادہ بے کابو بھیڑ نے بے کابو دنگائیوں نے یہ تانڈا بھی ہاں پر مچایا ہے یہاں پر دیکھئے آپ یہاں پر تصویریں اور بھی زیادہ بے آنکھ ہو سکتی ہیں یہاں دیکھئے جیسے ہی ہم آگے بڑھے دائیں نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو تمام گاڑیاں تمام موٹر سائیکلز یہاں پر آپ کو آگ کے حوالے ہی نظر آئیں گی اور یہاں پر یہ تصویریں دیکھئے آپ کس طریقے سے یہاں پر وہنوں میں آگ لگائی گئی تھی اور اس کے بعد کی یہ تصویریں جب آگ بچ چکی ہے کچھ دنگائی کابو میں آ چکے ہیں اور اس کے بعد اس راستے کو اس طریقے سے بند کیا گیا ہے یہ تمام باہن وہ ہیں جن کو دنگے کے دوران آگ کے حوالے کیا گیا تھا آگے اور چکے تصویریں آپ کم دکھانیں گے یہیں سے یہیں سے تصویریں لیتے ہیں آپ کو دکھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں یہاں پر دیکھئے کتنی گاڑیاں کتنی بائیکس آپ کی نظر جہاں تک جائے گی آپ کو صرف اور صرف تباہی کے نشان نظر آئیں گے اور صرف اور صرف یہی تصویریں آپ کو نظر آئیں گے تو کل ملاکر کے جو حالات ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ بے کابو ہو گئے تھے جس وقت دنگے کی استیتی اس علاقے میں پیدا ہوئی تھی تو اترپوروی دلی کے ان تمام علاقوں سے آپ نے رشد ویسوانی کی رپورٹ دیکھ رہے تھے جہاں پر ہنسہ بھڑکی اور تمام واہنوں کو تمام جگہ آگزنی کی گئی ایشوریہ ہمارے ساتھ نند نگری علاقے سے جڑ رہے ہیں جو کی اترپوروی دلی کا حصہ ہے اور اس آگزنی اور اس تمام حصہ کے چپیٹ میں یہ علاقہ بھی آیا ایشوریہ ابھی فیلحال ماہ کیا حالات دیکھ رہے ہیں کیا سڑک پر پولیس کی موجودگی پوری طرح سے ہے اور فیلحال جو آکڑا ہے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس کیا بتا رہی ہے اس وقت بلکل لستتی لگاتار تنافون بنی ہوئی ہے اس سمعے میں نند نگری کے علاقے میں ہوں اور صبح سے ہی جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں پتھر بازی اور آگزنی کی وہ لگاتار نند نگری کے علاقے سے بھی آ رہی ہے اگر میں اپنے کیمرو پیرسنٹ کو کہوں کہ آپ کو تصویریں دکھائیں یہاں پر تو یہ جو پل ہے جو نند نگری کا یہ پل ہے آگے وزیر آباد کا یہ راستہ جاتا ہے وہاں پر لگاتار صبح سے ہی آگزنی اور پتھر بازی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے پولیس نے سرکشہ کے لیاتے یہ پورا پل بند کر دیا ہے جتنی بھی آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں اوپر تک جاتی ہیں لیکن وہاں سے ہی ان کو لوٹنا پڑتا ہے کیونکہ آگے اگر میں کیمرو پیرسنٹ کو ہوں زوم کر کے دکھائیں ابھی بھی لگاتار دھوئے کا گبار آپ کو دکھے گا دھوان آپ کو آسمان میں دکھے گا کیونکہ صبح سے ہی یہ حالات میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو بھی گاڑی وہاں سے نکل رہی ہے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ ان میں آگ لگا رہے ہیں اور کئی دکانوں پر بھی آگ لگائی گئی صبح سے ہی یہ استطیق بنی ہوئی ہے لیکن سب سے مہتپون اور چکانے والی بات جو مجھے ریپورٹنگ کرتے ہوئے صبح سے دیکھئے کہ دلی پولیس ندارت دیکھئے دلی پولیس یہاں پر نہیں دیکھئے میں آگے بھی گیا کیونکہ کیمرہ یہاں پر لے جانا تھوڑا سرکشہ کے لیہات سے بھی منا ہے اور آگے کیمرہ لے کے جائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ بھی آتا پائی پروٹیسٹرز کر سکتے ہیں تو میں جب کیمرہ رکھ کر اکیلے مہا گیا تب مجھے بھی مہا پر کوئی پولیس والا نظر نہیں آیا دلی پولیس کہا ہے کیا رول ہے دلی پولیس کا اس پوری ہنسہ میں ایک سوالیاں نشانے لیکن لگاتار جو مرتقوں کی شنگ ہے تیسرے دن کی آج جو ہنسہ بڑکنے کی خبر ہے نو لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے اس کی پشتی دلی پولیس کر چکی ہے لگاتار جو گھائل ہے اٹھالی سے زیادہ پولیس کرمی پوری ہنسہ میں تین دنوں تک ابھی تک گھائل ہوئے ہیں انٹھانوے سے زیادہ سیویلینز گھائل ہوئے ہیں اور لگاتار اس تیتی ابھی بھی اسی طریقے سے ایک چیز بہتر ضرور جو راستہ ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ سیدھے دلی بسڈے کو بھی جوڑتا ہے ایک بڑا ٹریفک ادھر سے موف کیا کرتا تھا پولیس کا کیا کہنا ہے اس پورے علاقے میں حالکہ اگر پولیس یہاں نہیں ہے تو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ پولیس ان جگہوں پر زیادہ فوکس کر رہی ہو جہاں پر ہنسہ زیادہ بڑکی ہے تو جو لوگ اب تک سی اے کے ویرود یا سمرتھن میں جو بلکل جانکاری یہی مل رہی ہے کہ ابھی بھی جو پروٹیسٹرز ہیں وہ اپنی اپنی زگاؤں پر بنے ہوئے ہیں اور یہ نندگری جو آگے کے طرف جو علاقہ جاتا ہے وہاں پر بھی کئی زگاؤں پر آگجنی کی خبر آئیٹی پولیس لگاتار کہہ رہی ہے کہ یہاں سے دور رہا جائے اور اسی لئے یہ جو ٹرافک مومنٹ کے اب بات کر رہے تھے یہ ٹرافک یہاں سے آگے تو جا رہا ہے لیکن آگے سے ان کو واپس لوٹ کے آنا پڑ رہا ہے کیونکہ لگاتار آگے آگجنی اور پتھر بازی کی وجہ سے ٹرافک کو بند کریا ہوا ہے دیکھیں آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ بھی یہاں پر جو آگے سے آئے ہیں وہ لگاتار جتنے بھی ٹرافک آ رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آگے نہ جائیے آپ پائر ٹینڈرز اس کو لگاتا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آہ آہ فائر ٹینڈرز کی گاڑیا صبح سے ہی یہاں پر آ رہی ہیں دمکل کی آہ کرمچاری بھی تین اس میں انجرڈ ہوئے ہیں دو جنرلسٹ کو بھی آہ چوٹ لگی تھی جن کو جی ٹی بی اسپتال سے بڑھتی کرائے گیا ہے تو لگاتار ڈلی پولیس اس پورے معاملے میں آہ آہ اپنی نظر بنائی ہوئی ہے سرکاری لحاظ سے اگر بیٹکوں کی بات کی جائے تو آج صبح گرام منتری ہمیشہ نے اس لحاظے میں ایک بیٹک بلائی تھی جس میں چیف منسٹر اور ال جی بھی شامل تھے یہ شروعہ تشورہ بنے رہے نظر بنائے رکھیں تمام حالات کے اوپر کیونکہ لگاتار ڈلی پولیس کی بھی کوشش اب اس وقت یہ ہے کہ جلد سے جلد ان تمام علاقوں میں قانون کا ورچہ صبح قائم کیا جائے اور ان لوگوں کو جو ہنسہ میں شامل ہیں ان کو جلد بوک کیا جا سکے بہت شکریہ فی الحال کے لیے تمام جانکاری دینے کے لیے وہیں چاند باغ میں ہنسہ گرست علاقے کا جائزہ لیا محرسن وادہ تا نریش بسوانی نے تمام تصویریں ہم آپ کو الگ الگ علاقوں میں جا کر دکھا رہے ہیں اس سکتہ ہم بجنبورہ کے پاس موجود ہیں یہ جو علاقہ ہے اس طرف بجنبورہ ہے اور اس کے ٹھیک سامنے جس طرف ہم لوگ موجود ہیں یہ علاقہ ہے خجوری خاص کا تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں اور یہاں پر کیا لقصان ہوا ہے یہاں پر بھی آپ کو تمام تصویریں ہم دکھا رہے ہیں دیکھئے کچھ دوپئیہ واہن ہوا کرتے تھے یہ موٹر سائیکل تھی اور یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل جو کی پوری طریقے سے اب کہیں کی بگار ہو چکی ہیں جل کے خاک ہو چکی ہیں یہاں پر اگر آپ کو تصویریں ہم دکھانے کی کوشش کریں تو یہاں پر دیکھئے ابھی بھی دھوان ہلکہ ہلکہ نکل رہا ہے سامنے فل پھیلے ہوئے ہیں سڑک پر اور یہ شاید کسی کی دکان تھی لیکن یہاں پر لوگوں نے آگ لگا دی اور آگ لگنے کے بعد کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے آگے گاڑیوں آن لائن سے کھڑی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک تمام گاڑیاں سائیکل موٹر سائیکل اور ایسے ہی تمام وہاں جہاں بھی آپ کی نظر جائے گی آپ کو صرف اور صرف آپ کو تواہی کا منظر ہی نظر آئے گا یہ سب کچھ تصویریں کافی زیادہ ڈر آ سکتی ہیں کیونکہ یہ حالات دلی میں کئی علاقوں پر ہوئے اگر ہم ان تمام جگہوں پر پہنچ پائے تو صرف اور صرف کچھ پولس کرمیوں کی وجہ سے کیونکہ دنگائی کا پی زیادہ بھڑک اٹھے تھے اور تمام جگہوں پر جانا مشکل ہو رہا تھا ایسے میں کچھ پولس کرمی ہمیں ان جگہوں پر بالکل ٹھیک طریقے سے لے کر کے گئے یہاں پر دیکھئے یہ کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے آپ کے حوالے اس پوری جگہ کو کیا گیا ہے یہاں پر جو تمام تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب کچھ اپنے آپ ہی بیان کر رہی ہیں اور ایک ایک کر کے آپ کو تمام چیزیں دکھا رہے ہیں یہ موٹر سائیکل سے جلی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کے آگے پھلوں کی ریڑی کھڑی ہوئی ہے اس کے آگے کار کھڑی ہوئی ہے اور اس کے آگے دوسری کار ایک کے بعد کئی وہانوں کو یہاں پر آگ کے حوالے کیا گیا اس وقت اس پورے ایریا کے اندر کرسیو جیسے حالات ہیں صرف اور صرف آپ کو اکہ دکھ کے لوگ نظر آئیں گے اور پولیس کرمی ہی نظر آئیں گے تھوڑا سا آگے اگر آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کریں تو یہ چندر پوری چاند باگ کا علاقہ ہے چاند باگ کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر بھی لوگ سی اے کے ویروغ میں پدرشن کرنے لگے تھے اور اس روڈ کو اس سمیں بند کر دیا گیا تھا ٹھیک کیچھے کی طرف جہاں پر ابھی ہم موجود تھے لیکن اب یہاں پر اس تیتی کو سامانے کرنے کے لیے یہ تمام پولیس کرمی موجود ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے اس پوری اس تیتی کو سامانے بنایا رکھا جا سکے خجوری خاص علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے روڈ پر لوگ صرف پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک کا دکھا وہاں نظر آئیں گے دراصل جو مین راستہ ہے یہاں کا بند ہے اور اسی کے چلتے کچھ ہلکے وہاں یہاں پہنچ پا رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی روڈ پر لوگ موجود تھے کافی بھارت آداد میں پولیس ان کو روڈ سے ہٹانے کا کام کر رہی ہے پولیس کیری کی لوگ اپنے گھروں میں جائیں روڈ پر بلکل نہ رہیں اور اس طریقے سے جو لوگ جھنڈ میں سڑکوں پر اتر آئے ہیں ان کو ثابت طور پر یہ چھتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کاروائی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے کیونکہ پورے ایڈیا کے اندر دھارہ ایک سو چوالیس امپوس کی گئی ہے اور ایسے میں اگر آپ سڑکوں پر ایسے ہی پردرشن کرتے رہیں گے تو آپ کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی دیکھیں ابھی ابھی پولیس کے ایک جبسی یہاں پر پہنچی ہے اور اس جبسی میں دلی پولیس کے جوان ہیں ساتھی ساتھ ایک سینئر افیسر بھی ہے جو آگے اس بھیڑ کو یہاں سے دھکیلنے کا کام کر رہا ہے یہی حالات اس پورے راستے پر ہیں آگے ہم گئے تھے اور جب آگے پہنچے تو کراولنگر علاقے کے ٹھیک پاس میں ہماری ٹیم کو وہاں سے واپس دھکیل دیا گیا وہاں سے واپس بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر آپ کیمرہ نہیں آپریٹ کریں گے یہاں پر آپ اپنا کیمرہ آن نہیں کریں گے تو اس طریقے سے حالات لگاتار کابو میں کرنے کی کوشش پولیس کر رہی ہے جگہ جگہ جا رہی ہے ان تمام علاقوں میں ان تمام جگہوں پر جہاں پر یہ تمام دنگے ہوئے ہیں جہاں پر دنگے کی استیتھی پیدا ہو سکتی ہے تو کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان حالاتوں کو شاند کرائے جا سکے بھی خاص علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور میرے ٹھیک دائنے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک گیٹ ہے جسے بند کیا گیا ہے جگہ جگہ جا رہی ہے ان تمام علاقوں میں ان تمام جگہوں پر جہاں پر یہ تمام دنگے ہوئے ہیں جہاں پر دنگے کی استیتھی پیدا ہو سکتی ہے تو کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان حالاتوں کو شاند کرائے جا سکے بھی خاص علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور میرے ٹھیک دائنے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک گیٹ ہے جسے بند کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو تعداد لوگوں کی نظر آئے گی دور دور تک آپ کو لوگ نظر آئیں گے اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ٹکرا ہوا تھا دوسرے پکش کا یعنی کہ ایک پکش وہ جو سی اے کے سمرتن میں ہیں ایک پکش وہ ہے جو سی اے کے خلاف ہے اب تو کم سے کم یہی بولنا پڑے گا کیونکہ حالات وہی سے خراب ہونے شروع ہوئے تھے جب رویوار کی روز جعفر آباد میں پردرشن ہوا تھا اور اس کے بعد موجپور پر ایک سمرتن ہوا تھا جو سی اے کے سمرتن میں تھا اور اسی بیچ پتراب کی ستیتی پیدا ہوئی حالات بگننے شروع ہوئے اسی کے چلتے اس جگہ پر آپ دیکھئے یہ سڑک آپ کو دور دور تک صرف خالی خالی نظر آئے گی کوئی بھی یہاں پر آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا صرف پولس کرمی آپ کو نظر آئیں گے جو یہاں پر حالات کو کابو کرنے کے مقصد سے موجود ہیں اور پوری طریقے سے یہ لوگ تیار ہیں کہ اگر حالات بگرتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے حالات کو سامان نہیں کرنے کی کوشش کی جا سکے یہ تمام آرمرز پینے ہوئے ہیں کیونکہ پتھراب کی ستھی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس سے بچا جا سکے ہیلمٹ اسی لئے پینے ہوئے کیسے پر چھوٹنا لگے اور یہی یہاں پر جو حالات ہیں لگاتار کبھی بھی کہیں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس جگہ پر بھی حالات کافی زیادہ خراب تھے اور یہ جو میرے ڈائینے ہاتھ کی طرف آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی کافی زیادہ بھاری تعداد میں لوگ موجود تھے اور جو جھگڑا ہوا تھا اس دوران یہاں کے لوگ ورسس یہاں کے لوگ جو دونوں تصویریں آپ نے دیکھی ہیں ہاں پس میں وہ آمنے سامنے آگئے تھے اور ٹکراب کی ستیتی پیدا ہو گئی تھی کافی لوگ گھائل ہوئے ہیں اور اب تک پورے اتر پوروی دلی کی اگر ہم بات کریں تو مرنے والے لوگوں کی جو سنکیہ ہے وہ ساتھ تک پہنچ گئی ہے گھائلوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس تمام حالات کو سامانے کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی دلی پولیس کے تمام آلادھکاری آپ خود جگہ جگہ جا کر کے گشت کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پورے علاقے میں شانتی بنایا رکھیں اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ سیلم برگا فلائی اوور ہے جو آگے ویلکم پر نکلتا ہے لیکن یہاں آپ سے تمام تصویریں آپ کو دکھانی اس لئے ضروری ہیں کیونکہ یہاں سے آپ تصویریں کچھ کچھ سمجھ پائیں گے یہ راستہ وہ ہے جو سیلم پور سے ہوتے ہوئے آگے جاپراباد موجپور اور بابرپور کے لیے جاتا ہے اور پھر آگے جب بالکل اب تی پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے تو وہ ایریا گوکلپوری کا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ ایک سائن بوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ بیریکیٹس لگایا گئے ہیں اور بیریکیٹس کو اس طریقے سے یہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ وہانوں کا اندر پرویش نہ ہو سکے کیونکہ آگے پروٹیسٹ چڑھ رہا ہے اور آگے جو جاپراباد کا میٹرو سٹیشن ہے اس کے نیچے مہیلائے پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور اسے ٹھیک آگے جہاں موچپور کا میٹرو سٹیشن آتا ہے قریب ایک کلومیٹر کو فاصلہ ہے جاپراباد میٹرو سٹیشن سے موچپور میٹرو سٹیشن کا اسی کے پاس موچپور چوک ہے اور وہی پر تمام جو سی اے کو سپورٹ کرنے والے سی اے کے سمرتن میں جو پردرشنگ گاری بیٹھے تھے وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے اور پتھراب کی شروعات اسی پوائنٹ کہ ٹھیک پاس ہوئی تھی جب کبھیر نگر سے پتھر پھینکے گئے تھے تو تو یہ تمام راستے عام طور پر گاڑیوں سے کھچا کھچ برے ہوتے ہیں یہاں پر ٹریفک جام کی ستیتی بن جاتی ہے لیکن ابھی آپ دیکھئے یہاں پر بلکل خالی راستے ہیں لوگ پیارل چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ یہاں پر اس ایریا میں کے اندر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے اور حالات لگاتار بے کابو ہوتے جا رہے تھے لیکن اب پولیس کافی ایک تک یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پولی علاقے میں سانتی اور سہارد بنا رہے تو تمام راستے ہم نے آپ کو دکھائے اور یہاں سے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر سی اے کے ویروض میں پردرشن چل رہا تھا ہو گئی دونوں طرف سے پتھراب کیا گیا اور حالت اچانک بے کابو ہو گئے کیمرپرسن بوشپین سنگھ کے ساتھ نریش بسوانی انڈیا نیوز دلی دیش کی رہا دلی میں پھر سے کمیونل وائلنس دیکھنے کو ملا کل جو 39 دلی ہے ان کے کہیں پارٹس میں ہیں جو کمیونل رائٹس ہوئے ہیں اور ریپورٹس کے حساب سے قریباً سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس میں سے ایک کانسریبل بھی تھا اور اس سمیں میں شاہین با کے علاقے میں کھڑا ہوں اور میں آپ کو یہاں کا سیکیورٹی ارینجمنٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی پولیس اور سی آر پی ایف کے کہیں یونٹس یہاں پہ تیناتھ ہیں اور بیریکیڈزنگ اور بھی بڑھا دیئے گئے ہیں اور دلی پولیس کے جو ہائر آثوریٹیز وہ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سی آر پی ایف کے جو افسرز ہیں یہاں پہ سپیشل پروٹیکشن جو گیرز ہیں وہ بھی پین کے موجود ہیں ان کیس جو نوٹیز ڈیلی میں جیسے کل ہنسہ دیکھنے کو ملی یہاں پہ بھی اگر کئی انڈرولی بیہیویر ہوا اگر تین سیچویشن ہوا اس لیے دلی پولیس اور سی آر پی ایف یہاں پہ تینات ہے اور جل سے جلد کاروائی کی جا سکے اس لیے یہاں پہ فل آن پرکاوشنری میجرز لیے گئے ہیں دلی پولیس کے دوارا اور جو کل ہم نے دیکھا کل جو ہنسہ ہوئی تھی نوٹیز ڈیلی میں وہاں پہ کئی جو گھر ہے وہاں پہ آگ لگا دی گئی تھی کئی فائر بریگیڈز ڈیمیج کیے گئے پیٹرول پمپے آگ لگا دی گئی اور کمیونل وائلنس لگاتار ان جگہوں میں لگاتار کھو رہا ہے اور کافی ٹینس ہے جو پورا نوٹیسٹ دلی کا جو علاقہ ہے وہ فیلال ابھی بھی ٹینس سیچویشن بنا ہوا ہے کیامرا پرسند رتنیش پانڈے کے ساتھ میں حسابی ساچی روی چودر انڈیا نیوز نہیں دلی اور لگاتار دلی میں پولیس کی کوشش شہیس ہنسا اور اس نظر کو فیلانے والوں کو کنٹرول میں کیا جا سکے اور انڈیا نیوز اپنے تمام درشکوں سے کہنا چاہے گا اور اپیل کرنا چاہے گا دیش کی رازدھانی دلی میں ہنسا اور آگ جنی ہو رہی ہے مٹھی ور شرارتی اور پدروی تکتوں نے سموچے شہر کو دہلا کر رکھا ہے اکسانے بھڑکانے مرنے مارنے کہ ساجن سسنوں والوں سے دور رہیے اپناوں پر دھیان مت دیجئے ایسے کسی بھی شرارتی تطور گھٹ کے بارے میں جانکاری ملے تو تورنت بینا دیر کیے دلی پولس سے شیئر کیجئے